لارنس بشنوئی لارنس بشنوئی ساتھی لارنس گینگ کے ساتھ شوٹرز کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے بعد لارنس کے اگلے پلان کا خلاصہ ہو بابا صدقی مرڈر کے بعد سے ہی لارنس بشنوئی گینگ کے خلاف جانچ تیز ہو گئی لارنس گینگ کے ممبرز پر شکنجہ بھی کسا جا رہا ہے اب نائی اے یعنی نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے لارنس کے بھائی پر بڑا ایکشن لیا ہے لارنس بشنوئی کا بھائی ہے انمول بشنوئی جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ انمول بشنوئی اپنے بھائی لارنس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور پورا بشنوئی گینگ انمول نہ صرف چلاتا ہے بلکہ گینگ کے ہر شوٹر پر انمول بشنوئی کا ہی کنٹرول ہے اسی انمول بشنوئی پر اب نائی اے نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے انمول بشنوئی کا نام نائی اے کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں شامل کیا گیا نائی اے نے انمول بشنوئی پر دس لاکھ کا اینام بھی گوشت کیا لارنس بشنوئی کا چچیرہ بھائی ہے انمول بشنوئی اور عمر میں لارنس سے چھوٹا ہے انمول بشنوئی ویدیش میں بیٹھ کر لارنس بشنوئی کا گینگ آپریٹ کر رہا ہے لارنس کے سارے راز انمول بشنوئی کے پاس ہی ہیں بتایا جاتا ہے انمول بشنوئی بھلے ہی عمر میں لارنس بشنوئی سے چھوٹا ہے لیکن اس کے کارنامیں آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں لارنس بشنوئی کے جیل جاننے کے بعد سے ہی انمول اس کا گینگ سنبھال رہا ہے انمول بشنوئی امریکہ یا کینیڈا میں ہو سکتا ہے امریکہ سے ہی بشنوئی گینگ چلاتا ہے ممبئی پولیس لکاؤٹ نوٹس جاری کر چکی ہے انمول بشنوئی پر 18 اپرادک ماملے بھی درج ہیں کئی ماملوں میں جودپور جیل میں سزا کٹ چکا ہے سات اکٹوبر 2021 کو زمانت پر رہا ہوا تھا فرجی پاسپورٹ کے ذریعے ویدیش بھاگ گیا تھا انمول بشنوئی اپنے ٹھکانے لگاتار بدلتا رہتا ہے پچھلے سال کینیا اور اس سال کینیڈا میں بھی دکھا تھا انمول بشنوئی کا مین کام گینگ میں نئے ممبرز کی بھرتی کرنا ہے اس کے علاوہ انمول بشنوئی شوٹرز کو ہر طرح کے ہتھیار اور لوجسٹک سپورٹ بھی مویا کراتا ہے یعنی لارنس بشنوئی بھلے جیل میں بند ہے لیکن اس کا باہر جتنا کام چل رہا ہے وہ یہ بھائی انمول بشنوئی کرتا ہے کہا جا رہا ہے آپ کو انمول بشنوئی کی کرائیم کنڈلی کے بارے میں بھی بتاتا ہوں آخر کیوں یہ نئے کی موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں شامل ہے کیسے انمول اپنے بھائی لارنس کے کرائیم سنڈکیٹ کو آگے بڑھا رہا ہے آپ کو انمول بشنوئی کے ٹاپ تین کارناموں کے بارے میں بتاتا ہوں انمول کے نام کی چرچہ پنجابی سنگر سدھو موسے والے کے مرڈر کے بات سے شروع ہو دراصل 29 ماہی 2022 کو سدھو موسے والے کا مرڈر ہوا تھا لارنس بشنوئی نے ہتھیاکان کی سازش رچی تھی انمول گولڈی برار نے اسے انجام دیا تھا انمول نے ہی موسے والا کی ریکھی کروائی شوٹرز کو ہتھیار مہیا کروانے کا آروپ بھی اسی پر ہے 14 اپریل 2024 کو سلمان خان کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر گولی باری ہوئی تھی فائرنگ کیس میں انمول بشنوئی شامل تھا انمول پر شوٹرز کو اکسانے کا آروپ ہے انمول نے سلمان کے گھر پر حملے کی ذمہ داری بھی لی 12 اکٹوبر 2024 کو بابا صدقی کی ہتھیا ہوئی شوٹرز نے بابا صدقی کو گولی ماری انمول بشنوئی کے سمپرک میں شوٹرز تھے ہتھیا سے پہلے سوشل میڈیا پر باتچیت ہوئی سناپ چیٹ کے ذریعے شوٹرز سے سمپرک میں تھا انمول ممبئی پولیس کی پوستاش میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے یعنی جتنے بھی اپراد کر رہا ہے بشنوئی گینگ ان سب میں لارنس بشنوئی کے ساتھ انمول بشنوئی بھی شامل ہے اب اسی انمول بشنوئی کے خلاف این آئیے نے شکنجا کسنا شروع کیا لارنس بشنوئی گینگ میں انمول کے علاوہ کئی خطرناک کرمنلز ہیں جو لگاتار لارنس کے سیٹ کیے ٹارگٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لارنس بشنوئی گینگ میں قریب سات سو شوٹرز ہے سیون ہنڈرڈ اور ان کے ذریعے ہی لارنس بشنوئی اپنے دشمنوں کو یا جو بھی ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں انہیں دھمکی دیتا ہے پولیس اور جانچ ایجنسیاں بھی لگاتار لارنس گینگ کے خلاف ایکشن لے رہی ہیں دلی پولیس کی سپیشل سیل نے لارنس بشنوئی گینگ کے ساتھ شوٹر گرفتار کیے ہیں یہ شوٹرز ہریانہ راجستان پنجاب اور دلی سے پکڑے گئے شوٹرز کے پاس سے چھ سیمی آٹومیٹک پسٹل چھبیس کارتوس ملے چوری کی کار بائیک اور جی پی ایس ٹریکنگ ڈیبائس بھی ملا ہے شوٹرز کو آرزو بشنوئی نام کا شخص نردیش دے رہا تھا لارنس بشنوئی گینگ سے جڑا ہوا ہے آرزو بشنوئی گنگا نگر کے ایک پور ودایق شوٹرز کے نشانے پڑتے یہ بھی بتایا جا رہا ہے لارنس بشنوئی گینگ کے گرفتار ساتھ شوٹرز سے پوستاچ میں کئی خلا سے ہوئے ہیں یہ ان شوٹرز کی تصویر دیکھئے جنہیں گرفتار کیا گیا ہے اور سارے لگ بگ ایک ہی کپڑے میں آپ کو دکھ رہے ہیں ایک بھائی جو ہے وہ الگ دوسرے کپڑے میں ہیں باقی سب نیلے کپڑے میں ہیں اور یہ سارے جو ہیں لارنس بشنوئی گینگ کے شوٹر نے بتایا جا رہا ہے اچھا پوستاچ میں جو خلا سے ہوئے ساتھی لارنس بشنوئی کے اگلے ٹارگٹ کے بارے میں بھی جانکاری ملی لارنس گینگ کے شوٹرز ہریانہ راجستان میں باردات کرنے والے تھے راجستان میں ایک نیتا کے بھانجے کی ہتیا کا کام دیا گیا تھا اس کے علاوہ کئی اور ٹارگٹ بھی شوٹرز کو دیئے گئے تھے آرزو بشنوئی کے ذریعے شوٹرز کو میسیج بھیجا جا رہا ہے شوٹرز کو راجستان میں لارنس بشنوئی نے جو ٹارگٹ دیا تھا وہ پہلے ایک بار فیل بھی ہو چکا ہے 23 اکٹوبر کو سکھرام نام کے شوٹر کی گرفتاری ہوئی اسی نے بتایا تھا کہ راجستان میں ایک نیتا کے بھانجے کے بارے میں اس کے پاس جانکاری ہے کہ اس کی ریکی کی جا چکی ہے اور اسے مار رہا ہے آپ خود سوچئے کہ یہ کتنا حیران کرنے والا ہے کہ لارنس بشنوئی جیل میں بند ہے پھر بھی اس کے شوٹرز کو ٹارگٹ مل رہا ہے کیا ہی نیٹوک چلا رہا ہے لارنس بشنوئی اب آپ کو لارنس گینگ کے پانچ ٹاپ ٹارگٹ کے بارے میں بتاتا ہوں جسے پورا کرنے کے لئے لارنس کا بھائی انمول بشنوئی لگاتار پلاننگ کر رہا ہے پہلا تو بھائی سلمان خان ہے سب کوئی پتا ہے کالے ہیران شکار معاملے میں ٹارگٹ پر ہیں سلمان خان دو بار ریکی ہو چکی ہے ایک بار گھر پر فائرنگ ہو چکی ہے دوسرا ہے شگن پریت سنگ جو پنجابی سنگر سدو موسے والے کا مینجر ہے دوہزار اکیس میں وکی مددو کھیڑا کا مڑر ہوا تھا لارنس بشنوئی کا خاص دوست تھا مددو کھیڑا شگن پریت نے مددو کھیڑا کے شوٹرز کو پناہ دی تھی اس لئے یہ بھی ٹارگٹ پر ہے تیسرے نمبر پر ہے مندیب دھالیوال لارنس کے ویروڈی بمبیہا گینگ کا ٹاپ گینگسٹر ہے وکی مددو کھیڑا کے ہتھیاروں کی مدد کی تھی چوتھے نمبر پر ہے کاشل چودری جو لارنس گینگ کا دشمن ہے گروگرام کی جیل میں بند ہے وکی مددو کھیڑا کے شوٹرز کو اس نے ہتھیار دیئے پانچوہ ٹارگٹ ہے امیڈ ڈاگر لارنس کے ویروڈی بمبیہا گینگ کا ہیڈ ہے وکی کی ہتھیا کی پوری پلاننگ اسی نے کی تھی اور شوٹرز اور ریکی کرنے والوں کی اس نے بھی مدد کی لارنس بشنوی کے نشانے پر سب سے اوپر سلمان خان کا نام ہے اور اس کی بجا بھی دنیا جانتی سلمان خان پر کالے ہرن کے شکار کاروپ ہے بشنوی سماج کالے ہرن کو پوجتا ہے اور بچوں کی طرح ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اس معاملے میں سلمان خان جیل بھی جا چکے ہیں لارنس بشنوی کے ایک چچیرے بھائی رمیش بشنوی نے سلمان خان کو لے کر ایک بڑا خلاصہ بھی کیا رمیش بشنوی کا کہنا ہے کہ کالے ہرن کے شکار والی گھٹنا کے بعد سلمان نے معافظہ دینے کی بھی کوشش کی سلمان خان بشنوی سماج کے لوگوں سے ملنے اپنی چیک بک لے کر آئے دی سلمان نے کہا تھا کہ جو بھی قیمت چاہو بھر دیں اور معاملہ ختم کریں لارنس کے بھائی نے کہا کہ اگر انہیں پیسے چاہیے ہوتے تو سلمان کا آفر تب ہی سوئی کار کر لی بشنوی سماج نے سلمان خان کی طرف سے دی گئی چیک بک کو ٹھکرا دیا سلمان کے پتا سلیم خان کو بھی رمیش بشنوی نے جواب دیا ہے سلیم خان نے کہا تھا کہ بشنوی گینک پیسوں کے لیے سلمان کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس پر رمیش بشنوی نے کہا کہ یہ سن کر ہمارا خون کھول گیا لارنس بشنوی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں اکیلے بھارت میں سو کروڑ کی پروپٹی ہے لارنس بشنوی کل ملا کر آج کی تاریخ میں لارنس بشنوی خوف کا دوسرا نام بن گیا ہے بھارت سے لے کر کینیڈا اور پاکستان میں بھی لارنس کی چرچہ ہو رہی ہے کینیڈا کے تو پردان منتری جسٹن ٹروڈو لارنس کا نام لے رہا ہے پاکستان میں لارنس بشنوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے یعنی پاکستان تک میں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سلمان خان کو معافی مانگ لے لی چاہیے اور لارنس بشنوی کی چرچہ ہر جگہ ہے خیر